بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہمارا فرسٹ ویڈیو ہے جو ہم ریکارڈ کرنے چاہ رہے ہیں اور اس میں ہم میکرونی کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس میں میکرونی کی ریسپی بنانے میں جو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم نے یہاں پہ سامنے رکھ لی ہیں اور جیسے کہ آپ کو یہ فرسٹ ویڈیو میں ریکارڈ کرنے چاہ رہی ہوں تو اس میں کچھ مسٹیکس یا کچھ مسئلے آپ کو نظر آئیں گے لیکن نیکسٹ جیسے میں مزید ویڈیوز بناوں گی یا جیسے مزید ایکسپیرینس بڑھے گا اس طرح سے یہ ویڈیوز کا جو ہے وہ انگل بغیرہ اور ہر چیز بہتر ہوتی جائے گی اس میں میکرونی بنانے کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ آپ کے سامنے پڑی ہیں اس میں ٹومیٹوز ہیں اس میں انین ہیں اس میں گرین چیلی ہے سوسز ہیں آئل ہے کالی مرچ ہے اورگنو ہے اور اس میں یہاں پہ ہم نے ایک پین لیا اور پین میں ہم نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے سب سے پہلے کیونکہ پانی بوائل رکھنے کے ساتھ ہم باقی کوکنگ جو ہے وہ شروع کریں گے باقی کٹنگ وغیرہ جو ہم ویڈیبلز کیا وہ کر لیں گے یہاں پہ یہ میکرونی کا پیکٹ ہے جو میں نے لیا ہے اس میں یوز کرنے کے لیے ایک گاجر ہے ایک شملہ مرچ ہے اور کچھ بندگوں بھی جو ہم شامل کریں گے ہم سب سے پہلے ہم یہاں پہ پیاز کو پیل آف کر رہے ہیں تو یہ ویسے ہے تو سیمپل ریسیپی اور ایک نورمل طریقے سے یہ ہے لیکن پھر بھی فرسٹ ویڈیو تھی اس لئے میں نے سوچا کہ کچھ آسان سا کچھ ٹرائی کیا جائے جو آپ کے لیے انسٹنٹ ہو جو آسان ہو جو بنانے میں جو آپ زیادہ دیر بھی نہیں لگتے اور بچے اور بڑھے اور ایون سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم پیاز کاٹ رہے ہیں اور پیاز ہم نے بھاریک چوب کرنے اچھی طرح سے پیاز کو چوب کرنے کے بعد ہم نے یہ سب کچھ ہم نے اس دوران کرنا ہے کہ جب تک ہمارا پانی پوائل ہو جائے اچھے سے اور پانی پوائل کرنے کے لیے ہم نے پین کو چولے کے اوپر رکھا تھا اور اس کے اندر ہم نے نمک اور آئل ڈالا تھا تاکہ آئل ڈالنے سے جو ہے وہ میکرونی آپس میں سٹک نہیں کرے گی اور کیوں کہ آپ کو پتہ ہے اس میں سٹارج ہوتا ہے سٹارج کے وجہ سے جو ہے میکرونی آپس میں سٹک کرتی ہے تو جب نمک اور آئل ڈالیں گے آئل کے وجہ سے وہ سٹک نہیں کرے گی اور نمک کے وجہ سے اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ رہے گا اس وجہ سے اور پانی بھی بوائل جلدی آ جائے گا یہ جب تک پانی بوائل ہو رہا ہے ہم ساتھ ساتھ اپنی ویجٹیبلز جو ہے وہ ان کو کٹ کر رہے ہیں ہم نے انین کو چوب کی ہے اب ہم جو ہے وہ گاجر کو اپنے ٹیسٹ کچھ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں گاجر کو یہ آپ اس میں سکپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جیسے سے میں بتا رہے ہیں اس کو فالو کریں اپنی پسند سے اپنی مرضی سے اور اپنی چوائز کے ساپ سے ویجٹیبلز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ میں نے ایک میکرونی کا فل پیکٹ جو ہے وہ پین میں ڈال دی ہے اور اس کو آپ نے کم از کم دو سے تین دفعہ اس کو ڈالنے کے بعد سٹر کرنا ہے ڈالتے ہی سٹر کرنا ہے کیوں کیونکہ اس میں جو ہے وہ سٹک کر جاتی ہے میکرونی پین کے ساتھ یا ویسے بھی یہ نون سٹک ہے لیکن پھر بھی یہ آپس میں سٹک کر جاتی ہے اور وہ چپک جاتی ہے تو پھر اس کے ویسے گٹلیوں کو سپرٹ کرنا تو اسا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم نے جیسے اس کو پانی میں ڈالا ہے ہم نے اس کو دو تین دفعہ ہم نے سپون اس کا ہلانا ہے تاکہ اچھے سے وہ لیدہ لیدہ ہو جائے اور بوائل ہونا شروع ہو جائے یہاں پہ ہم نے بند کو بھی لے لیا ہے بند کو بھی بھی اکارڈنگ ٹو ہم اپنے ٹیسٹ کے کم زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں تو کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس وجہ سے میں بھی اس میں کم ہی ڈالوں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا پتہ ہے تو زیادہ کٹنے سے زیادہ فیل لگ ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی سٹرونگ آتا ہے اور یہاں پہ ایک شملہ مرچ ہے اس کو ہم کٹ کر رہے ہیں اس کو ہم سلائس کر لیں گے اور سلائس کرنے کے بعد ہم ساری اپنی ویجٹیبلز کو جو ہے وہ کٹ لیں گے جب تک ہماری میکرونی بوائل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج بہت تھگ گئی تھی کیونکہ آج فرسٹ ویڈیو تھی یہ فرسٹ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کافی چیزیں تھیں جو پہلی دفعہ ہو رہی تھیں اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم نوار روٹین میں تو کرتے ہیں اتنا ٹائم لگتا بھی نہیں ہے لیکن یہ آج ویڈیو میں جیسے ریکارڈ کرنا تھا تو اس میں تو اسے ٹیفیکرڈ لگ رہا تھا تو یہاں پہ ہمیں اپنی شملہ مرچ جو ہے اس کو اچھے سے سلائس کر لینا ہے اور اس کے بیچ جو ہے وہ ان کو سیپریٹ کر لینا ہے ٹیمیٹرز کو بھی ہم اسی طرح سے کٹ لیں گے اور اس کو بلک چوپ کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے اس کا ایک پیسٹ ہم نانا ہے اس کو پکانے کے ساتھ جب ہم اس کو مسالے کے ساتھ انین کے ساتھ یا چکن کے ساتھ جب ہم اس کو کوک کریں گے تو ہم اس کو فولی کوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے میش ہو جائے اور اس کا پیسٹ کی طرح اس کی کنسسٹنسی جو ہے نا وہ ہو جائے تو یہاں پہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ویسے تو میکرونی میں گرین چلیز تھوڑی سی آوائیڈ کی جاتی ہیں لیکن ہمارے اپنے دیسی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہم اس کو پھر بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے گرین چلیز کو ہم فائن چاپ کریں گے تاکہ وہ موں میں نہیں آئے اور اس کا ایک ٹیسٹ بھی رہے اور یہاں پہ ایک بونلیس ٹکن ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیں گے کیوبز میں کٹنے کا مطلب ایک یہ ہے تو جلدی کک ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بلی مطلب ہو اس میں میکرونی میں آپ کو فلی مطلب ہے ایک ٹیٹر کے صورت میں آپ کو ملے گا تو یہاں پہ ہم اپنے چکن کو اچھی طرح سے کیوبز کر رہے ہیں اور کیوبز کٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہماری میکرونی آلموسٹ ڈن ہونے والی ہے اور یہاں پہ باقی ہمارے پاس مسالے ہیں اور اگنو ہے کالے مرچ ہے اس میں سویا سوس ہے چلی سوس ہے وینگر ہے اور ان سب چیزوں کو ہم کوکنگ میں اپنی استعمال کریں گے میکرونی سب کو بہت پسند ہے اور آلموسٹ ہمارے گھر میں تو سب کو ہی بہت پسند ہے سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں ایون سب فیملی میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور اس کو سب بچے بھڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اور یہ ساتھ میں میرا چینل جو آپ اس کو ضرور شیئر کریں اس کو سبسکرائب کریں اور کیونکہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے بس کوشش جا رہی ہے کہ ایک اچھی ویڈیو ریکارڈ ہو جائے اور جیسے ہماری نورمل روٹین گھروں میں کوکنگ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ ہی جائے کیونکہ میں تو پروفیشنل ہوں نہیں اور نہ ہی میں آپ کو یہاں پہ ایکوریٹ کوئی ریسیپی بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو اکارڈنگ مطلب فالو کر کے آپ ایکزیکٹی اس کو فالو کریں کچھ بھی میجرنگ کپس یا میجرنگ سپونز یا کچھ بھی میں یوز کرتے ہو بنا رہی ہوں جیسے ہم نورمل گھروں میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو بناتے ہیں میں بھی بلکل ویسے ہی اس کو ٹرائی کر رہی ہوں آپ اس میں نمک ملچ آپ اس میں سوسز ایون یہ آپ کے ویجٹیبلز آپ اس میں ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی اب مرضی اس کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسے کریں اور یہ میرے طریقے سے جیسے میں بناتی ہوں یہ میں اس طرح سے آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور شیک بنائیے گا اس کو ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور آئی ہوب کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور سب ہی اس کو لائک کریں گے باقی آپ کی اپنی چوائس ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھانا پسند کریں آپ کو چلی سوس کا کھانا پسند کریں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ میں اس کو زیادہ تر چلی سوس وغیرہ کے ساتھ اس کو پسند کرتی ہوں اور یہاں پہ ہم نے انینڈ سب سے پہلے ہم نے گارلک ڈالے تھے اس کے اندر ہم نے اس کو تھوڑا سا سوٹے کیا تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں چوب کیے انینڈ جو ہے وہ اس میں ڈال دی گئے اور انینڈ تھوڑا سے جب اس کا کلر ٹرانسلوسنچہ ہوئے گا تو اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ڈال دینا ہے انینڈ کو ہم نے صرف اتنا سا پکانا ہے کہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اور ساتھ ہی اس کے بعد جیسے ہی وہ ٹرانسپیرن سے ہو جائے màyے تو اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ایڈ کرنا ہے اور چکن ہم نے اس لیے شروع میں ایڈ کرنا ہے تاکہ جب پیاس کا اچھے سے اپنا پانی ریلیز کر کے یا اب ڈ رائے ہو جائیں گے اور ٹرانسلوسن ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے چکن ایڈ کرنا ہے تاکہ چکن اس کی سمیل نہ آئے اور وہ اچھے سے کوک ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے ٹیمیٹوز بعد میں شروع کرنے تاکہ چکن میں تھوڑی سی بہت کسر ہوگی وہ ٹیمیٹوز کے پانی کے وجہ سے وہ تھوڑا سا کوک ہو جائے اس لئے ہم نے اس میں فوراً بعد ٹیمیٹوز کرنے ہے تاکہ اس کا پانی نہیں ڈرائی ہو جائے اس کے بعد گاجر کیونکہ ہارڈ ہوتی تھوڑی سی تو اس کو پکانے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا پہلے ڈال دی گیا اور یہاں پہ میں اس کو کوک کر رہی ہوں اور یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں اپنے اینگل کو دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ ریزلٹ صحیح آ رہا ہے کیونکہ پہلی ویڈیو تھی تو اتہاں ایکسپیئنس نہیں تھا یا اتنی وہ مطلب ٹرک نہیں تھی کہ اس کو میں کس طرح اینگل بھی رکھوں یا یہ ایک جسٹ ٹرائی تھی اور یہاں پہ میں نے گاجر کو اتنا سا کوک کر لیا ہے کہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہے اوورکک نہیں کرنا ہے لیکن صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ تھوڑی کچھی نہ رہے اوورکک نہ ہو اس کے ساتھ ہی ہم نے شملا میچ کو ایڈ کر دیا ہے شملا میچ بھی میں نے کمی ڈالی ہے کیونکہ یہ پھر موہ میں آتی ہے تو پھر اچھی نہیں لگتی کچھ لوگوں کو اور یہاں پہ اس کے بعد ہم نے بلکل اینڈ پہ ہم نے اس کو کیبج ڈالنی ہے کیونکہ یہ ہمیں چاہیے اوورکک نہیں چاہیے کیونکہ یہ اپنا پھر سٹرانگ سا ٹیسٹ چھوڑ دے گی اس وجہ سے ہمیں اس میں جیسے ہم فرائیڈ رائز کے لیے فل فلیم پہ اس کو سوٹے کرتے ہیں بلکل ہمیں ویسے ہی چاہیے سٹر فرائے مطلب کرتے ہیں بلکل ویسے چاہیے یہاں پہ ہم اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ میں اس میں وینگر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں سویا سوس میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں چیلی سوس ڈالیا یہ تینوں سوس ڈالنے کے بعد اور اس میں میں کچھ اور سپائسز بھی ڈالوں گی جیسے کہ کالی مرچ ہے کالی مرچ اس میں ڈالوں گی اس کے بعد نمک ہے نمک اپنے اکورڈنگ دی کیونکہ نمک جو ہے نا وہ زیادہ تو اینڈ پہ ڈالتے ہیں کیونکہ سبزی کافی سوفٹ ہوئیتی ہے اسے ویشٹیبلز جو ہیں وہ سوفٹ ہو جاتی ہیں اس لئے میں تو اسے اینڈ پہ ہی ڈالتی ہوں اس میں نمک نا کیونکہ اس کے ویسے سبزیاں جو ہے وہ زیادہ پانی چھوڑ دیتی ہیں تو یہاں پہ اس کو کالی مرچ ڈالنے کے بعد یہ میں نے نمک ڈالا ہے اینڈ پہ اور نمک ڈالنے کے بعد اب میں اس کو جو ہے وہ سٹر کروں گی اور اتنا سا سٹر کرنا ہے کہ تاکہ یہ جو سوس کا جو سوسی لیکوڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد میں نے یہ میکرونی جو ہے وہ اس کو بوائل سے نکالنے کے بعد تھنڈے پانی سے گزار لیا تھا تو یہاں پہ یہ بلکل پوفیکٹلی یہ بوائل ہوئی ہے اور یہاں پہ نہ تو یہ اوبرکوک ہے اور نہ ہی انڈرکوک ہے بلکل اچھے سے ہوئی ہے اور تھوڑی سی آپ نے اس میں اس کو آپ نے نائنٹی فائی پرسنٹ آئی بلیو کہ آپ نے اس کو نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ کو کرنا ہے تاکہ تھوڑی بہت کسر جو اس میں رہ جائے گی وہ یہاں پہ جب سبزیاں ایڈ ہوں گے اور ہم اس کو دم دیں گے اس کے بعد یہ جو ہے وہ اس کی کسر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی سبزیوں کی جو بھی تھوڑا بہت کچھا پڑنا ہے یا میکرونی اگر کھڑی کھڑی ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اس کو جیتین دفعہ گرم کریں گے یا جیتین دفعہ بعد میں جب ہر کوئی ایک ساتھ نہیں کھاتا ہے اگر بچ بھی جائے یا اگر پڑی ہوئی ہوئے تو دوبارہ اس کو گرم کریں گے تو اگر صورت نہیں کھڑا رکھنا بیلنس ہو گیا اور یہاں پہ ہم اس کو سٹیم کے لیے کچھ دے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اسичеم آئی اچھے سے اور یہ سارے بجی hacked یہ تو نہ تو undercook ہی ہے اور نہ ہی یہاں پہ ہم نے اس میں اورگنو ڈالا ہے ہلاسٹ میں بلکل اور ہلاسٹ میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے سٹر کر لیں گے اچھے سے ہم لائے لیں گے تاکہ اچھے سے اورگنو کا flavor جو ہے نا وہ اس ط steals میں آ جایں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ اور د دیتی ہوں یہاں پہ آپ اس میں چیز بھی ڈال سکتے ہیں آپ چا اور اب چیز ہے اس کے خوبصورت لارے والناس بیوار میں نہیں دیکھئی اور مجھے یہاں پہ اتنی بھوک لگی ہوئی تھی اتنا ویڈیو ریکارڈ کرنے کے دوران بھوک لگ جاتی ہے اور مجھے بھوک لگ گئی تھی واقعی اس کو دیکھ کے تھی مزے کیوں اتنی یمی لگ رہی تھی کہ مجھے بالکل بھی میں اس کو رزیسٹ نہیں کر پائی تھی اور یہاں پہ میں نے جیسے ہی یہ دم کھلا ہے یا یہ اچھی طرح سے سٹار ہوئے اس کو تو میں نے ساتھ ہی اپنی پلیٹ لی اور یہاں پہ میں اس کو اپنی پلیٹ میں اس کو ساف کر رہی ہوں اور خود کو ہی ساف کر رہی ہوں اور یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھائی تھی کہ یہ دیکھیں کتنی فریش اور کتنی اچھی بنی ہے چلے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ